دلپ کمار کی سالگلہ پر مدہو اور فلم سٹارز نے انہیں مبارک بات دی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا تاہم بیماری کی وجہ سے دلپ کمار کی سالگلہ سادگی سے منائی جائے گی دلپ کمار کی اہلیا سائرہ بانو نے گزشتہ روز ان کی ایک تصویر ٹوٹر پر شیئر کی اور ساتھ میں لکھا جب میں نے انہیں بتایا کہ لاکھوں لوگ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ مسکرہ دیئے لیجنڈری اداکار کے لیے دعائیں کرنے پر مدہو کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سائرہ بانو نے بتایا کہ دلپ کمار کی سالگلہ پر ان کے بہن بھائی رشتدار اور قریبی دوست شریک ہوں گے انہوں نے مزید کہا کہ ہر سال دلپ کمار کی سالگلہ پر ان کے گھر کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہوتے ہیں لیکن اس مردبہ چونکہ وہ نمونیاں کا شکار ہیں لہٰذا انفیکشن سے بچنے کے لیے ڈاکٹروں نے انہیں احتیاط کرنے کو کہا ہے دلپ کمار 11 دسمبر 1922 کو پشاور کے قدیمی محلہ خداداد میں پیدا ہوئے ان کا بچپن اسی شہر کی گلیوں میں گزرا تاریخی قصہ خوانی بازار سے متصل محلہ خداداد کی گلیوں میں آج بھی دلپ کمار کو ان کے اصل نام یوسف خان سے یاد کیا جاتا ہے دلپ کمار کو پشاور کا خیوہ بہت پسند تھا اور پشاور میں ان کے مدہ دلپ کمار کی ہر سالگیرہ بڑے چاہت سے مناتے ہیں فلم جوار بھاٹا سے فنی سفر کا آغاز کرنے والے دلپ کمار نے انداز مغل اعظم نور جہاں اور کرانتی جیسے فلموں میں یادگار ادھاکاری کی جو رنتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی موسیقی